موسیقی 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 یہ کیا ہوتا ہے تو تب اتنی نوہا ہو نہیں تھی تو اب میں اگر انہی باڈی بلڈر مطلب ریسلرز کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آرڈیالز اچھے تھے میرے میں بیسکلی کر تو کافی عرصے سے رہا ہوں مطلب جو بچپنے میں ہوتی ہے تھوڑا ٹائم یہاں کر لی تھوڑا اس جم میں کر لی ویڈاوٹ ٹرینر انپروفیشنلی مجھے ویسے کرتے ہوئے تو کافی ٹائم ہو گیا لیکن کبھی کوئی مطلب کوئی ایسا خاص ریزلٹ میری باڈی میں نظر نہیں آیا بس کھا لیا اور جم میں گئے تھک گیا بس ویٹ اٹھایا تھکا لیا اپنی باڈی کو اور گھر آگئے کوئی امپروومنٹ نظر نہیں تھی آتی تو از ای کیم ٹو مائے کوچ مسٹر دلاور تو ان کے پاس آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ باڈی بلڈنگ اصلی میں بولتے کہ اس کو ہیں ان کے پاس آگے پتہ چلا کہ مطلب ایکسرسائز کرنا کیا ہوتا ہے ایک جم آنا اور مطلب ویٹ اٹھا کے اپنی باڈی کو تھکا لینا that's not enough لیکن مطلب that's not enough تو باڈی بلڈنگ صحیح معنی میں مجھے میرے استاد نے بتائی ہے کہ باڈی بلڈنگ بچہ اسے بولتے ہیں یہ چیز باڈی بلڈنگ ہے میرے سٹوڈنٹ آئے عبدیاء پیٹر ان کو میں تیاری کروا رہا ہوں اسے نرس جوب بھی کر رہے ہیں ان کی جوب کا ایسا سسٹم ہے ٹائمنگ بہت آور ہے کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی کیونکہ ان کا اگر گئے ہیں صبح سات بجے گئے ہیں تو ویسے ان کی چھٹی اگر چار بجے ہونی چاہیے تو اگر نہیں تو اگلا بندہ اگر نہیں آیا تو وہ رات بارہ بجے تک وہیں رکھ کے ہوتے ہیں اب وہ اس لوران مجھے بہت کم ٹائم دے پاتے تھے لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کر رہی اسے تھوڑا بہت ایکسائز جیسے بھی ہم اچھا کر پائے ایک دو مہینہ میں ہم نے کوشش کر رہے کہ جتنا اچھا کر سکے ہم کے لیے ان کی محنت کا ایسا ہے کہہ لیں کہ جو پروفیشنل بوڈی بیلڈر ہوتا ہے اس کی جو تیاری شروع ہوتی ہے تو اس کو کہہ لیں کہ دو ٹائم ایکسائز کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے رننگ واغ یہ ساری چیزیں بہت مہینے رکھتی ہیں اب ان کا ڈیوٹی ٹائم اتنا پریڈ لمبا ہے کہ اس میں ہم سب کچھ اس سے کروا نہیں سکتے تھے تو اس میں پھر یہ جب رات کو آرتے تھے تو یہ آتے تھے جب تو ان کی کنڈیشن دیکھے میں خود پریشان ہوتا تھا یار اس میں اب میں ان کو کیا کرو ہوں کیونکہ سہر ہے پوری بوڈی ڈال ہو گئے پاور ہی نہیں بچی تو یہاں تو سارا پاور کا کام ہے طاقت آپ لگاؤ گے تو تھکے ہوئے ہو سولہ گھنٹے آٹھ گھنٹے کی آپ جوب کر رہے ہو پڑھ بھی رہے ہو ساتھ تو بڑا مشکل تھا لیکن جتنا ہم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے میں ہم کچھ نہ کچھ کر کے ان کو دو مہینے میں ہم نے یہ کھڑا کیا اس مقابلے میں ابھی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو سٹیج نظر آئے کچھ سیکھ سکیں یہ اور ابھی چونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے جو ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر کو دینا چاہیے تو ابھی ہم ان کو سکھانے کے لیے اگر یہ اپنا کلاس بھی جیت جاتے ہیں تو ان کے لیے اچھی اوصلہ حفظہ بات ہوگی تو نیکسٹ ہم جیسے ہاں ان کے پاس کچھ ٹائم کا کچھ ہوگا تو اس میں ہم ان کے لیے اور کچھ بہتر کر سکیں آج ہم لوگ ان کا ویٹ کروانے جا رہے ہیں باڈی بیلڈنگ کا جو شو ہوتا ہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے ایتھلیٹس کھیلنا ہے باڈی بیلڈنگ کھیلنا ہے فٹنس کھیلنا ہے تو وہ فارم میں پورا ایک وہ ہوگا تو وہاں کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ آپ کو جو شاگرد ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کی آلنگ ہو رہی ہے سٹیج پہ جانے سے پہلے ہم لڑکے کو آلنگ کرتے ہیں کلر آتا ہے جو جیل ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم لگاتے ہیں تو اس میں یہ کے مسئل ذرا اور اچھے بازی ہو کے آتے ہیں تو ابھی جو اس کے آلنگ ہو رہی ہے کیسی ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے ابھی صحیح ہو رہی ہے لڑکے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ بھی اور مزید جب پھنچنگ ہوگی پھر بیبی آل تھوڑا سٹیج دیا جاتا ہے تو اور بہتر ہو جائے موسیقی 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 روز rat موسیقی اچھا اس سنس میں کہ مطلب اپتہ بڑا سٹیج کھیل ہے اور بڑا اس سنس میں کہ مطلب وہ ایکسپیکٹڈ پوزیشن نہیں آئی جو مطلب میں سوچ رہا تھا فارس یا سیکنڈ تو بسکلی فارس ٹی تو یہ ہے کہ بس سوڑا سا اس کے لئے بڑا لگ رہا ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے کہ مطلب مطلب زیادہ بڑی بھی نہیں ہے اچھی ہے تو آپ پوزیشن آئی ہے آپ کی اب آگے آپ کیا سوچتے ہیں آگے بھی کھیلیں گے یا آج نہیں میں آگے کھیلوں گا کوشش کروں گا کوشش کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تو کوشش کروں گا ساتھی مہربانی ہوگی اور مطلب میں ایسی کھیلتا چلا جاؤں گا جب تک ہمت ہوگی تو استازی آپ بتائیں کہ آپ کی کیا فیلنگ ایسا تھا آپ کے سوڑ کے ساتھ یہ ماشاءاللہ اچھا ہے لڑکے کافی اچھے اور پرانے لڑکے تھے ماشاءاللہ اچھا پوزیشن لئی انشاءاللہ آگے ان کا مزید بوڈی ویڈ بڑھائیں گے تو اس میں پھر نیکس انشاءاللہ بہت اچھے امیت کار کرتے ہیں میرے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس جوان نے کتنی محنت کی تھی اور آخر کار اسٹیج تک آ گیا اور اسٹیج پر اپنا پوری پروپر اس نے محنت کر کے جو بھی اس نے پوزنگ کی اور جو بھی اس کی کنڈیشننگ ہوئی جو بھی چیزیں ہوئی جو اس نے ٹائٹل ون کیا اور آگے بھی وہ پوری امید ہے کہ آگے بھی جائے گا کمپوٹیشن کھیلے گا اور برپور محنت کرے گا تو اب مجھے آپ نے اجازت دینی ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ملے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ